اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد تفقہو فی الدین کا پیغام لے کر فہم دین میں آپ کا مذبان احمی معلم سلام ارز کرتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام فہم دین میں آپ اپنے مسائل جو دینی ہے وہ ہم سے پوچھا کرتے ہیں جو بھی مشکلات جو الجنے ہیں اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں جس میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں کہ شریعت کے این مطابق آپ کو یہ بتلایا جائے کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے اس کے لیے یہاں پر لائیو کالز کے ذریعے آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جو بھی معزز مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان شخصیہ جو تشریف فرما ہے جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے آپ پاکستان سے تشریف لائے اور پاکستان میں جانی پہچانی شخصیت ہے ایک مذہبی چینل پر آپ پروگرامز کیا کرتے ہیں اور حافظ قرآن ہے قاری ہے اور فاضل ہے جامعہ نظامیہ لاہور سے اور دارالعلوم امجدیہ کراچی سے میری مراد ہے آج کے مہمان جو ہے ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ حافظ غاری لیاقت حسین اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں پروگرام فہم دین میں بہت شکریہ ازاق اللہ و خیرہ ابھی حمد اللہ تعالی یہ تو بڑے فخر کی بات ہے اور بڑے عزاز کی بات ہے کہ یوکے اور یورپ میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان میں دین کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بڑی پیاس ہے اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مذہبی پروگرام ہو جس میں سوالات کے ذریعے ان کی رہنوائی ہو تو بڑے احسن انداز میں وہ سوالات کیا کرتے ہیں اور پھر رہنوائی لیتے ہیں کیا گئے ہیں نہیں بہت ماشاءاللہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کبھی اور تکبیر ٹی وی کبھی جنہوں نے مدو کیا اور یہ موقع اتا فرمایا کہ خاص طور پر برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے دین کے پیغام پہنچانے کا یہ ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ برکتہ ادا فرمائے واقعتاً ایسا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بڑا ایک جذبہ ہے ایک پیاس ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ ہم چار ہفتے کے لیے تین ہفتے کے لیے آتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل ہو رہی ہیں اور نوجوان بزرگ بچے سب جو ہے وہ دینی مطین کو سیکھنے کا سمجھنے کا ایک ذوق و شوق رکھتے ہیں اور اب چونکہ ایک میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی نے اور میڈیا نے بہت ترقی کی ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے ایک ایک ایکسز مل جاتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے دینی مسئلے کو پوچھ سکتا ہے لیکن اس پہ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کروں گا کہ انسان ہمیشہ ایسی چیز پوچھے کہ جس سے قوم کا فائدہ ہو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی بات کی جائے اور ایسی بات پوچھی جائے کہ جس کو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے تو اس کے ذریعے ایک ایسا سوال ایک ایسا مسئلہ کہ جس کے ذریعے ساری خلقتیں خدا کو فائدہ ہو نہ کہ آپ لوگوں کو کرٹسائز کریں اور لوگوں کو ہٹ کریں اور صرف یہی مشکلہ ہو کہ ٹیلی فون اٹھائیں اور شروع کر دیں کسی نے کسی ایک ریڈی سائز کرنے کا اس کے بجائے ایک مصبت انداز کے اندر مسائل شرع پوچھتے ہیں اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام فہم دین میں آپ سوالات کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کچھ اگر آپ کو کسی مسئلے میں کوئی الجن ہے الجن کا شکار ہے یا اختلاف بھی کرنا ہے تو بات کرنے کا ایک صریقہ اور اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے جس انداز میں ایک محذب معاشرے میں بات کی جاتی ہے علامہ صاحب ہم اپنے سوالات کا آغاز بھی کرتے ہیں اور ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ آپ کے لئے اوپن کر دی گئی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائیو آ کر آپ علامہ صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے لائیو کالز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں علامہ صاحب بہت سارے سوالات ہمیں بازریہ ایمیل موصول ہوتے ہیں پھر ہموں کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک پروین ریاض بہن ہے نوٹنگم سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی جو خود نماز نہیں پڑھتے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن وہ آنے والوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو تو کیا یہ شریعت کیاں مطابق ہے دیکھیں جی پیران اعظام اور مشایخ اعظام اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ لوگوں کو رہنمائی اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجاب دیتے ہیں لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو خود دین سے بالکل نابلد ہے اسے نہ قرآن کا پتہ ہے قرآن کا صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض آئین ہے فرض کفایہ نہیں ورتل قرآن ترتیلہ کے دار مسائل شرع اتنے ہر شخص پر جاننے ضروری ہیں ایک عام مسلمان پر بھی وہ چاہے شیخ ہو یا نہ ہو عام مسلمان طلب العلم فریدتن علا کل مسلم کے تحت جو اتنے مسائل شرع جو اس کی عبادات کو پورے کرتے اور کافی ہوں لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مرشد ہے ان کے لیے رہنمائی پیدا کرنے کے لیے اور ان کو جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے کر جائے گا لیکن وہ خود شخص جو ہے نہ تو وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے اور نہ ہی دیلم کا اس نے علم حاصل کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے مسلم صاحب اس پر بڑا واضح طور پر فرمایا کہ ولی کی تعریف کیا ہے ولی کی دیفینیشن کیا ہے ولی کی پہچان کیا ہے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتا ہے اور صاحب تقویٰ انسان تب ہی ہوتا ہے کہ اس کو حلال و حرام کا پتہ چلے گا اس کو شریعت اسلام کا پتہ چلے گا اگر اس کو شریعت کا پتہ نہیں اس کو حلال و حرام کا پتہ نہیں وہ بقول حضرت جنید بغدادی کہ من تزہدہ بغیر علم فقد مات فل کفر اور باج علم جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو تو یہ تو انسان لوگوں کو بھی گمرا کرے گا اور خود بھی گمرا ہوگا ہمارے بزرگان دین نے بالخصوص امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن پہلی شرط یہی رکھی ہے کہ وہ عالم ہو اور دین کی بنیادی ضروریات کو سمجھتا ہو اور لوگوں کی رہنمائی فرام کرے بہت شکریہ بڑا خوبصورت انداز سے آپ نے جواب دیا ہے میں ساتھ ایک کالر میں ان کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے آج پہلے کالر ہے جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب ساتھی تنویر بول رہا ہوں جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا سوال بہت شکریہ سوال میرے دویں چھوٹے سے جی جی ایک تو یہ ہے کہ ساتھ سے پہلے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے جی کہ آپ دین سکھنے کے لئے ہماری طرف آئیں بریلوی برار کہتے ہیں ہماری طرف آئیں دیوپندی کہتے ہیں ہماری طرف آئیں آلی حدیث کہتے ہیں ہماری طرف آئیں یہ عویسوں میں جاتی ہے ہم کی درجہیں یہ دیکھیں کہ کون ساتھ جو ہے وہ صحیح بتا رہا ہے دوسرا سوال آپ کا دوسرا یہ ہے ساتھ جی کہ یہ جو بیعت کا جو مسئلہ ہے یہ بیعت کسی بزرگا ہونا ضروری ہے زندگی میں یا کوئی نہ ہو تو کوئی حسن ملکہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا سوالات ہم تک پہنچ گئے بہت شکریہ اللہ مسئلہ سے بات کرتے ہیں حضرت دیکھیں ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا ہم کچھ زیادہ بات کریں گے اور اپنی طرف سے کچھ چیز سجیشن کریں گے تو وہی بات ہو جائے گی کہ ہم تو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے اس کے لیے ذابطہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید پر اتفاق کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس پاکیزہ کلام سے استفسار کرتے ہیں کہ اے کتاب لارے بفی تو ہماری رہنمائی فرما دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے فرما اہدین السراط المستقیم فرمایا کہ اے مالک و مولا تو ہمیں سراط المستقیم پر چلا پھر کونسا راستہ ہر بندہ کہے گا یہ راستہ ٹھیک ہے وہ راستہ ٹھیک ہے قرآن نے متعین کر دیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا انعام یافتہ کون لوگ ہیں قرآن نے دوسری آئے کریمہ کے اندر وزاعت فرما دیا اولائک اللذین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین وحسون اولائک رفیقہ تو یہ قرآن نے سراط مستقیم بھی متعین کر دی اور جو لوگ سراط مستقیم پر کاربند ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ انبیاء کرام کے راستے پر شہدہ کے راستے پر صالحین کے راستے پر کون ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں اور اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہیں کہ آل سنت والجماعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب پر صحابہ کے طریقے پر ہیں صحابہ کا وہ جو طریقہ ہے صحابہ کا وہ جو اسلوب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک رتی برابر ایک رتی برابر چیز ہوتی ہے کہ ہمارا نظریہ ہماری فکر اور ہم اس کو تھوڑ آف سکول سے تعلق نہیں رکھتے کہ جو صحابہ سے ہٹ کر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں آپ یہ دیکھئے سب سے بڑی بات اس کی یہ دیکھیا کوئی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کوئی کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں کوئی کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں لیکن ایک چیز پر آپ اتفاق فرمائیں گے کہ آل سنت والجماعت کسی کو برا نہیں کہتے سبحان اللہ کیا بار کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے آل بیعتِ اتھار پر تاروں تشریح کرتا ہے کوئی آل بیعتِ اتھار کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ پر تاروں تشریح کرتا ہے کوئی اولیاء اکرام کو کچھ کہتا ہے لیکن فرما آل سنت ایسے آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجمہ ہیں اور ناؤ ہیں اترت رسول اللہ کی ہم سب سے محبت کرتے ہیں سب سے پیار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی دلیل ہے ان کے کامل و مکمل ہونے کی اور ان کے صلاتِ مستقیم پر ہونے کی یعنی کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ یہ بتا چکے کہ حضرت ابو بکر کی علیف صلیق علی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت دوسرا تھا کہ کیا بیعت کرنا ضروری ہے انسان کو زندگی میں بیعت کے حوالے سے بیعت کرنا کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے یہ ایک مستحب عمل ہے یہ جو ایک حدیث کی طور پر منصوب کیا جاتا ہے م اللہ شیخ علہو فلہو شیخ الشیطان یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کسی صوفی کا قول ہو سکتا ہے لیکن اس کو وجوب کا درجہ دینا یا فرض کا درجہ دینا یہ قطی طور پر ناجائز ہے غلط ہے یہ ایک استحباب ہے شیخ ہونا چاہیے لیکن پھر ساتھ ساتھ شیخ کی شرائطیں کہ شیخ کون سا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر انسان کسی کی بیعت کرتا ہے اور اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے صحابہ کرام علیہ وردوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی قرآن کریم فرقان حمید میں اس بیعت کا ذکر اذ یبایعونک تحت الشجرہ بیعت کا تعلق اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلتا ہے اور اسی سلسلے کو صوفیہ اکرام نے آگے بڑھایا ہے اسی اسلوب کو اور اسی سنت نبوی کو آگے بڑھایا ہے لیکن اس میں کوئی وجوب کا یا اس میں فرض کا درجہ نہیں دے سکتے بطور استحباب ہی کے بیعت کی جائے گی جی بہت شکریہ ایک اور ہماری بہن ہے جی یہ میسیز نسرین رومانیہ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ قسم کی نیت سے قرآن اٹھا کر سر پر لکھا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا کیا یہ قسم ہوگی اور اگر ہو گئی تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے دیکھیں قسم کے بھی مختلف الفاظ ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا آپ کے اس پورام کی وساست سے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کرام کو گھروں کے اندر ہونا تو یہ چاہیے قرآن کو پڑھیں قرآن پر عمل پیرا ہوں اور قرآن کریم فرقان حمید کے ذرنی اصولوں کے مطاوق ہم زندگی بسر کریں لیکن ہمارے ہاں قرآن کو بڑے خوبصورت غلافوں کے اندر سمال کے رکھا جاتا ہے جب گھر میں جگڑا بڑھتا ہے شور شرابہ بڑھتا ہے کہتے ہیں قرآن کو لے کر آؤ میں قرآن کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کوئی جوٹی سچی قسموں کے لیے نازل نہیں فرمایا تھا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کے ذریعے کتابِ انقلاب اور صحیفہِ رحمت دیا تھا آدھا بیان للناس وَهُدَوْ وَمَوْعِزَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ لیکن ہم نے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں قرآن لے کر آؤں میں قسم کاؤں گا اسے نیچے ہم رکھتے نہیں تو اگر کوئی مثال کے طور پر ماضی کا کوئی معاملہ ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے قسم کھائی ہے تو اس پر تو کفارہ نہیں ہے اور چونکہ زبان سے انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے صرف قرآن لے کر آئے تو بہرحال ان پر کوئی بھی کفارہ لازم نہیں ہے ایک حالہ نے ان کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں درمج جرمنی سے زیانہ رزقہ میں آئے ہیں جی آپ کا سوال جی میں عنامہ صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ ایک ہماری در دوست ہیں تو ان سے میری کال ایک بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ جی ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آپ کا سوال اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں نہ مہرم عورت کے ساتھ بیٹھنا اور بات کرنا غلط ہے دیکھیں آج کال ہمارے جو علماء کلام سپیشلی جو پیر لوگ ہیں میرا بھی تلق جماعت علی سنت سے ہے وہ عورتوں میں بیٹھتے ہیں ان سے بیعت بھی لیتے ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہے کچھ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے وہاں پر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا انشاءاللہ علامہ صاحب سے جواب لیتے ہیں جی علامہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کے حوالے سے میں کافی عرصہ سے برطانی آ رہا ہوں میں کچھ پانچ دس دفعہ ٹی وی پر یہ سن چکا ہوں یہ سوال اور پچھلے پرگرام میں بھی یہ تقریبا ہر پرگرام کے اندر یہی کسی نہ کسی چینل کے اوپر یہ سوال آ رہا ہوتا ہے لیکن جی اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے جنازہ ہونے کے حوالے سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ جنازہ پڑھا ہے صاحب اکرام نے اختلاف اس میں ہے کہ جماعت ہوئی نہیں ہوئی ہے تو اس میں یہی اسح ہے کہ جماعت نہیں ہوئی ہے مختلف گروہ آتے رہے اور آ کر جنازہ پڑھ کے جاتے رہے لیکن اس جنازے سے وہ جنازہ مراد نہیں ہے کہ جو انسان دعا مغفرت کرتا ہے بلکہ وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا انسان آ کر طلب کرتا ہے ان کی ذات با برکات تو ایسی ذات ہے جن کا قرآن پہلے اعلان کر چکا ہے آپ کے صدقے سے اگلوں اور پشلوں کے گناہوں کہ رب تبارک و تعالی نے محبو معاف فرما دیا تو صحابہ اکرام گروہ در گروہ آتے رہے اور آ کر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے نماز جنازہ پڑھتے رہے جی بہت شکریہ ایک اور کولران کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم سلام علیکم جی کون اور کہاں سے یہ مانچہ ستو سے جی آپ کا سوال والیکم اسلام جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کے آواز بند کر دیجئے آپ بتانا پسند کریں گے آپ کا نام کیا ہے یہ تو آپ نے بتا دی آپ منچسٹر سے بات کر رہی ہے نام تو نہیں بتا سکتا جی آپ اپنا سوال بتائیے آپ کا سوال کیا یہ میرا سوال یہ ہے اگر کوئی آدمی قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو مار دوں گا تو اس کے لئے کیا ہے کہ یہ صحیح وہ کرنا چاہتا ہے اگر ایک بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہے قرآن اٹھا کے آدمی کہ میں آپ کو مار دوں گا تو کیا اس میں کیا ماننا چاہیے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کی رہنمائی ابھی کی جائے گی بہر 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 شکریہ جی ایک بھائی نے سوال کیا تھا اسلام میں نامحرم خواتین جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی منع ہے بات کرنا بھی وہ کہتے ہیں منع ہے تو جو بیعت کی جاتی ہے اس حوالہ سے دیکھیں یہ تو مسلم بات ہے اس کے در کیا دوئے راہ دے خود انہوں نے بھی بلکہ سارا کوئی بیان فرما دیا کہ اسلام کے اندر منع ہے اب جو چیز منع ہے تو اس کو ہم کو جائز تو نہیں قرار دیتے ٹھیک ہے منچسٹر سے جو ابھی بہر نے پوچھا کہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر اگر کوئی کہتا ہے یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں مار دوں گا اور پھر انہوں نے اس میں وضاحت میں یہ بھی کہا کہ ایک بیٹا اگر ماں کو کہتا ہے استغفراللہ ربی یہ تو بڑی عجیب و غریب سوال ہے اور معاشرتی کے ایک ترزوری کا شکار ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان بچہ اپنی ماں کو قرآن ہاتھ میں لے کے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا یا میں تمہیں کوئی عذیت پہنچاؤں گا تکلیف پہنچاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدبختی اور بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہاں تک فرمایا کہ فرما اف تک ان کے سامنے نہ کہنا کبھی جھڑکنا نہ بلکہ نرمی سے بات کرنا تو کوئی قرآن اٹھا کر اور اس قسم کی بات کر کے والدہ کو مارنے کی بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے اور علامہ صاحب یہی میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی سوال ہے ہمارے معاشرتی جو کمزوریاں ہیں اور معاشرتی جو پرابلمز ہیں اور اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہیں ہمارے عموی طور پر ایک دو میں چینل پر لائے بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا علامہ صاحب بڑا ایک اہم ترین مسئلہ پوچھنا بھئی کیا مسئلہ پوچھنا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا کیا نام تھا تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام پوچھ کے کون سا تم ایسی چیز کو حاصل کر لوگے جو پریکٹیکل لائف کے اندر یا پھر کوئی قبر کے اندر آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیوں نہیں یاد کر کے یا یہ پوچھیں گے کہ حضرت وہ ایک بڑا اہم ترین مسئلہ ہے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے حضرت فرمائی یہ کیا مسئلہ ہے حضرت مسئلہ یہ کہ وہ جو حضرت نوہ علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی وہ لکڑی کون سے تھی اس کی وجہ سے جس پر ہمیں بولنا چاہیے جس پر ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے اگر آپ کی اجازت تو ہم دو کالر شامل کرنا ہے پھر یہی سے بات شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بھائی آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں اسپین سے بات کر رہی ہوں بھائی اور نام نہیں بتاؤں گی جی آپ کا سوال جی میرا یہ سوال ہے بھائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کلمہ پڑھنے والے شخص کو شہید کر دیا تھا مجھے آمار دیا تھا قتل کر دیا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے بہت تو اس چیز پر برا منایا تھا کہا تھا کہ کیا قیامت والے دن یہ کلمہ تیرے سامنے آئے گا تو تو کیا جواب دے گا ٹھیک ہے تو آج کے مسلمان پاکستان میں رہنے والے یا کہیں بھی رہنے والے جو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں ان کا کیا حشر میں حال ہوگا ٹھیک ہے اور ایک سوال اور کہ کسی کو زبردستی عبادت کرنے کے لیے منع کرنا کہاں کا سواب ہے کوئی اس قرآن میں لکھا ہے کس حدیث میں لکھا ہے اس کا پلیس جواب لے دیں امام صاحب سے ٹھیک ہے جزاکم اللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ضرور آپ کے جوابات دیے جائیں گے ایک اور کالر ان کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یاسر بورا اسپین سے مسعط صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا سوال ماشاءاللہ بڑا اچھا پرام پیش کر رہے ہیں بس اللہ کا کرم آپ کی دعائیں ہیں جی میرا یہ پہلا سوال یہ ہے جی وقت کم ہے آپ سے پاس بھی کہ اگر کوئی شخص اس بات پر یہ یقین رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنا دین مکمل نہیں کر کے گئے حالانکہ قرآن پاک سورة المائدہ میں واضح طور پر بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین اور اپنا مشن مکمل کر کے گئے دین اسلام کو تو آج کل کے لوگ جو وہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل نہیں کر کے گئے تو ان کے بارے میں ہم لوگ کیا نظریات رکھیں یہ سوال ہے اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہودیوں کا کریٹیریا یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا اگر انہوں نے نیگٹیو میں جواب دیا تو یہ سچے من نبی ہیں اگر ہاں میں دیا تو جھوٹے نبی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہود نے پوچھا آپ کا سوال کیا ہے آپ میرا بھائی سوال یہ ہے کہ پھر آج کل جو یہ اتنا روحانی علاج روحانی ہے تو اتنے سلسلے چلے ہوئے ہیں جی تو یہ پھر یہ کدر سے آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا جی اگرے کالر کو شامل کرتے ہیں لیکن سوال آپ مختصر کیجئے کیونکہ علامہ صاحب پاکستان سے تشریف لائیں تو ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے جی بہت شکریہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی واریکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی جناب میں سپین سے افضل بات کر رہا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا سوال میرا بھائی جناب میرا سوال بڑا اُلجا ہوا ہے کہ میں تقریباً چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں جی میں اپنی والدہ سے نراض ہوں کسی بات پر اچھا جی اور میں بڑی محبت کرتا ہوں اپنی والدہ سے اللہ تعالیٰ ہر کسی مسلمان کو اپنے والدین سے محبت کرنے کی تفعیق عطا فرمائے آمین اور اس کے لئے مجھے کوئی بتائیں کہ کیا میں اس کا ازالہ ادا کر سکتا ہوں وہ میری ماں ہے میری دنیا ہے میری جنت ہے بس یہی میرا سوال ہے اور میری طرف سے آپ سب کو اسلام قبول ہو اور اس کا جواہ مجھے جلدی دینا کیونکہ میں نے ابھی ڈیوٹی پہ جانا ہے بارہ بجی ٹھیک ہے آپ کا سوال کا جواہ پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے جی افضل بھائی کا سپین سے ہے کہ چار پانچ ماں سے اپنی والدہ سے ناراض بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں تو اب اس کا ازالہ بھی چاہتے ہیں یعنی کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب لفظی بڑا عجیب و غریب ہے کہ میں ماں سے ناراض ہوں چلو یہ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے میں ان کو منانے کی کیسے کوشش کروں تو یہ تو سب سے پہلے میں بھائی سے کہوں گا کہ یہ لفظ دور یہ ورڈ جن کا جو ہے کہ میں ماں سے ناراض ہوں اور میں محبت بھی بڑی کرتا ہوں تو اس حل میں اسی طوبیق پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو ایک اسلام کا ایک خوبصورت معاشرے کا ایک تصور ہوتا تھا اس کے اندر اپنے والدین کا عدب و احترام سب سے مقدم ہوتا تھا یعنی اسلام نے یہ تصور نہیں دیا کہ آپ سال کے بعد ایک پھول جا کر دے دیں بلکہ اسلام تو کہتا تھا کہ ہر دن صبح اٹھے آم اگر اپنے دنیا کو اور آخرت کو سوارنا چاہتے ہیں تو ان کی جا کے زیارت کریں ان کی جا کے قدموں کو چومیں ان کو جا کر ان سے دعائیں لیں اللہ تعالیٰ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو بلکہ ایمان لے کر جائے تو وہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کو نظر رحمت سے دیکھیں تو میں بھائی سے یہ کہوں گا کہ آپ کچھ بھی ہو سکے آپ اپنی والدہ کو رازی کرنے کی کوشش کریں اور کبھی انسان یہ ترازو لے کر تولے نہ کہ کس کی کیا غلطی ہے اور کس کیا غلطی نہیں وہ ماں باپ ہے انہوں نے جس انداز سے پالا ہے پوسا ہے یہاں تک پہنچایا ہے کہ جب انسان کوئی خود لکمہ بھی اٹھا کے نہیں کھا سکتا تو آج اگر ترازو لے کہ یہ تولنا پڑے کہ یہ کیا کہا ہے اور میں نے کیا کہا ہے تو یہ بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی اور خاص طور پر وہ جو کہا انہوں نے کہ قرآن کی قسم اٹھا کے کہا کہ ماں کو میں تکلیف پہنچاؤں گا ماروں گا تو اللہ تبارک وطالہ ہمارے اس کے لیے دعا ہے نوجوان کے لیے خدا اس کو ہدایت دے اور ہر اس بچے کے لیے نوجوان کے لیے دعا ہے یہ ہمارے بلکہ ہر جگہ کا پوری دنیا کا ایسا ہو گیا ہے اس کے اندر کسی بھی تخصیص ملک کی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ دن با دن ہمارے نوجوان ہماری نیو جنریشن ہماری یوت جو ہے وہ ماں واپ سے دور ہوتی جا رہی ہے ان کا عدب و احترام ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہی ہمارے اسلامی ویلیوز تھی یہی ہماری اساس تھی بنیاد تھی کہ خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اس کو ہم کھوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مراز کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جی کچھ سوالات آپ سے ضرور بات کریں گے لیکن کالر ہم کو شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام جی بارکہ جی میرا بھائی کال اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ایک سوال ہے چھوٹا سا چھوٹا یا بڑا جیسے بھی کہہ لیں جی پوچھئے سوال جی اگر بیوی گستاخ ہو تو گھر کا خیال خانبان کا خیال اترام نہ رکھتی ہو تو سرا کیا حکم دیتی ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ابھی چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں آپ گستاخیں بھی برداشت نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ یہ پرابلم ہے جی بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ ضرور ٹیلیویجن کے سامنے بیٹھئے اور میں اسی کے ساتھ متصل ایک اور بھی سوال ہے وہ بھی کروں گا لیکن پہلی یہ ہے کہ مانچسٹر کی بہن کو تو آپ نے جواب دے دیا کہ یہ جو ایک بہن نے پوچھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا جی ہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہ غلط فیمی کے رتیجہ تھا اگر یہی آپ کو میں معذرت خواہوں قطع کلامی کی کولر ہم شامل کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کا جواب لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کول اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اسلام بات کر رہا ہوں جی آپ کا سوال مولانا صاحب سے یہ بوچھ رہا ہے کہ یہ جو نماز کے بعد جو کلمہ شریف پڑھا جاتے ہیں وہ چیئے آباز میں جی یہ پڑھنا یہ یا غلط ہے چھیک ہے آپ کا جواب بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں جی حضرت وہ صحابی کے قتل جی صحابی کا حوالے سے یہ ایک غلط فیمی کا نتیجہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرجنش فرمائی ان کو اور یہی فرمایا جو کلمہات انہوں نے کہی تھے کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کیا دیکھیں یہ حقیقت یہ ہے کہ جو اس وقت ملک پاکستان میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کا جو لہو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے بالخصوص جو نعوذ باللہ منزالک پاکستان میں جہاد کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ مارکیٹوں میں بازاروں میں مسجدوں میں ہر جگہ جو لوگ دھماکے کر رہے ہیں یہ کسی بھی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کامل کوئی اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسلام کے کوئی خیرخواہ ہیں بلکہ یہ اسلام کے نام پر ایک دبا ہے یہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور کسی بھی اعتبار سے ان کے عمل کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ یہ تو ظلم عظیم ہے اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے جس نے مسلمان کا قتل تو بہت دور کی بات ہے اس کو تو فرمایا کہ وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک عام انسان کے قتل کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے منع فرما فرمایا جس نے کسی انسان کو مطلق فرمایا نفس کو مطلق رکھا فرمایا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور بلکہ ہم ان کے اس عمل کو اور اس فساد کو جو انہوں نے نام رکھا ہوا ہے